موسیقی ناؤزمنٹ کیا نبوت کی دی کہ وہ بچہ شفاق پا گیا ہے اور خدا نے ویسا ہی کیا ہے اور اس شکر کے ذاری میں وہ سویٹ بھی لے کر آئے ہیں آلیلویہ جو بعد میں آپ لوگوں کو دی جائے گی زبیل ہلو ہلو آگے دیں مسیح میں آپ سب کو میرا اسلام پتہ نہیں میں بات کر پاؤں گا کہ نہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمت پکڑے ہمت پکڑے ہمت پکڑے اس کا مسئلہ تھا دوکٹر نے دوکٹر کو بات گئے آشمانی میں تو دوکٹر نے بولا کہ اس کا جو لینس ہے نکالنا پڑے گا جب دوکٹر نے میں یہ کہا کہ اس کا لینس نکالنا پڑے گا تو آپ سمجھے کہ میرے پاؤں سے بلکہ ہمارے پاؤں سے زمین نکل دی اور ایک بچے کا لینس نکل دیں یہ فیلنگ جو ہے والدہ ان سمجھیں گے میری کہ اس ٹام پہ میری حالت کیا تھی ہے میری مسیس کے حالت کیا تھی رات بار جا کے یہ رات پر ہوتے رہے بچے بھی ہوتے رہے کہ کیا ہوگا میں نے رب سے پوچھا ہے میں نے بولا کہ اس کا کوئی حل بتائیں کہنے لگا کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے اس کا واحد حل یہ ہی ہے کہ اس کا آنکھ جانا نکال دی جائے پھر دیکھیں گے بڑا ہوگا تو کوئی پتھر کی ہاں مل جائے تو وہ لگا دیں گے اثر وائز کوئی ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے میری پتی جی ہے کہنے کہ چچو آپ پریشان نہیں ہونا میں کسی اور ڈاکٹر کا بھی پوچھ کے وہ میڈیکل سے بابستہ ہیں تو انہوں نے پھر ایک اور ڈاکٹر کا بتایا کہ ان کے پاس جائیں ہم لوگ ان کے پاس گئے ہیں وہ ڈاکٹر جب بیرونے مل گئے ہوئے تھے اس ٹائم پہ خیر ان کے اسسٹرنٹ تھے ان سے ہم نے بھی میڈیسن وغیرہ جو بھی تھی لے کے گھر گئے ہیں پھر جب دوبارہ گئے تو وہ ڈاکٹر آئے ہوئے تھے ان کو دکھایا کہ دیکھتے ہیں میرے پاس کوئی جادو رہا ہے نہیں کہ میں جو ہے نا وہ فوراں سے گٹھوں گا میری بابی یہ ہے میری میسیس کی بڑی بہن بھی ہیں وہ آتی جاتے رہتے ہیں یہاں پہ نا انہوں نے بردر جی سے بات کی تو بردر نے بھواشرو کی بچے کے لیے اور یقین کریں اب یہ گزرے گدھ کوم لگئے دکٹ باس تو کافی بہتری آگئی ہے یہ سارا جلاب خدا انہوں نے یہ سنسی کو ہے باقی یہ ہے کہ آپ زوردہ ٹالیاں خدا کی جلاب کے لیے بھائی سے زیادہ چکڑا سے بتایا نہیں گیا اور اسے لئے گواہی دی ہے میں اسے لئے کوئی ایڈ نہیں کرنا چاہتا خدا مند کا شکر دیں کہ خدا نے بچے کی آنکھ کو نیا بنا دیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ لفاظ استعمال کرنے چاہیے ہیں زوردہ ٹالیاں خدا کے جلال کے لیے یہ بہت بڑا موجزہ ہے اس کو موجزہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں سر میں درد تھی چینل پر گواہیاں دیکھتے ہو میرے گھٹنے میں درتی ہو ٹھیک ہوں کی سار میں درتی ہو یہ موجزہ نہیں ہے موجزہ وہ چیز ہے جو ناممکن ہو اور وہ چیز ہو جو اس کو ہم کہتے ہیں موجزہ اور ایک اور گواہی آپ سنیں کہ آنے ہمارے دنوں میں گلڈیاں جو دین گل کرے گئے تو وہ بھی گلڈیاں گیپ ہو گئی اور یہ ان کو ہم کہتے ہیں موجزہ تو ہم خدا کا شکر دیں گے یہ چھوٹا تھا دبائیہ گروپ ہے اور خداوند خدا اس گروپ کو کسرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے اور کچھ بھائی کہنا جا رہا ہے میں اس ٹرم پہ کہوارا تھا تو میں گھپ پڑھ رہا تھا تو دکھا تھا کہ موجزہ آج بھی ہوتے ہیں میں نے اس ٹرم پہ یقین نہیں کیا آج مجھے پتا ہے کہ وہ ہمیشہ یقصہ ہے وہ موجزے کرنے کے قدرت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے زیبی بیٹا بتاؤ آپ کی آئیس کس نے ٹھیک ہی ہمیشہ بھائی ہالیلیہ آجائیں